مفتی صاحب آپ تو ماشاءاللہ پہ کافی پرسنل ہو گئے غصہ کھا گئے خدا کی باتوں پہ تو غصہ نہیں کھاتے اور رسول کی جب شان آئے تو اس میں بھی غصہ نہیں کھاتے آپ تو غصہ کھا گئے کافی باتوں میں خیر وہ آپ کا مزاج ہے اور آپ کا وہ اخلاق ہے میں اس پہ جو ہے وہ کتن بات نہیں کرتا وہ تو سب دیکھ ہی رہے ہیں اور خدا بھی دیکھ رہا ہے اور خدا انصاف کرے گا ہم اصل موضوع پہ آتے ہیں جو آپ نے فرمایا جی کہ حضرت امام صادق رحم اسلام کا جو شگردہ پیسہ ہے تو استاد کیسا ہوگا تو میں یہاں سے آپ سے پوچھوں گا کہ قرآن میں حضرت نو علیہ السلام کا واقعہ ہے اگر نو علیہ السلام کا بیٹا جگہ خراب ہے تو اس کا کہاں سے یہ دلیل بنے گی کہ ان کا باپ بھی خراب ہوگا احل سے وہ نکل جاتا ہے اگر بیٹا احل سے نکل جاتا ہے تو شیرد بزردیل سے نکل جاتا ہے آپ سے مغالطے جو لوگوں کو سنا رہے ہیں آپ منطقی طور پر مت اس طرح کے مغالطے محسوس کریں آپ کو جو ہے یہ دیبی نہیں دیتی چیزیں کہ آپ لوگوں کو دھوکے میں رکھیں اس طرح کی چیزیں کریں برائے مہربانی خدا رہا قرآن کو غور سے پڑھیں قرآن میں موجود ہے کہ جب حضرت نو علیہ السلام کے بیٹ نے انکار کیا اور خلاف وردی کی تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالی نے احل سے نکال دی انہیں تو جب کوئی شیرد ہو دو سال شیرد کرے شیردی کرے اور وہ اعتراض کرے کہ اگر دیاتر صادق نہ ہوتے میں حلاق ہو جاتا تو اس وقت تو وہ جو ہے مقیدہ نکل جاتا ہے احل سے تو انہوں نے یہ لکھا ہے آئیے اتخاب بکل نہیں ہے یہ میرے آتھنے کتاب ہے جس کا نام فقہ الاکبر ہے یہ فاروقیہ سے چھپی ہوئی ہے ایک طرف عربیہ ایک طرف جو ہے اردو ہے اگر آپ یہ کتاب کو جھوٹ کہتے ہیں خدا اس پہ لانت کرے جو شخص اس مورد میں جھوٹ بولے یا جو شخص یا خدا اس پہ لانت کرے جو رسول اور ان کے والدین اور ان کے چچا کو پاکھ رہے یہ واضح رہنی جائے آپ کے پاس اب آپ کہتے ہیں جی اعلان اور کلمہ ہمارا موضوع ہے تو آنی علی اللہ ہمارا موضوع ہے یہاں پہ کرتے ہیں بھائی اور دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں شبلی بھائی ان سے پوچھیں کلمہ اور اعلان ہمارا موضوع ہے نہ کہ علی علی اللہ ہمارا موضوع ہے علی علی اللہ خلافت کا مسئلہ ہے اور خلافت کا مسئلہ انشاءاللہ ان قریب آئندہ آ رہا ہے اگر آپ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو نو پرابلم آپ کریں ازان اور کلمہ پہ بات آپ ذرا آن کے مہربانی کر کے ازان اور کلمہ تو سنائیں اگر ازان میں فقط نہیں علی اللہ تو پھر بھی ہمارا اس کا مطلب ہے آپ ازان علی علی اللہ کو سمجھتے ہیں اور کلمہ میں علی علی اللہ کو سمجھتے ہیں تو ہمارا مددہ تو ثابت ہو گیا آپ کو بانس و جرد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر صرف آدھان آپ اس کو ہی سمجھ رہے ہیں تو آپ کو تعالی نہیں چاہیے اس بیٹ بات سے اور اس کے بعد جو آپ مثلا سرما رہے ہیں ایک طرف سے آپ کہتے ہیں کہ میں روایتیں نہیں پڑھنا چاہتا ایک طرح نہیں پڑھنا چاہتا آپ والد سے ہی نسلنا چاہتے ہیں ایک طرف آپ دیان کر رہے ہیں اسے اور یہ بھی مغالطے میں لگتا رہے ہیں دوسری طرف آپ نے خدا اور رسول کو بڑی اثانی سے ماذا اللہ سمجھ ماذا اللہ میری جبان تو اجازت نہیں لیکن نقل کفر کفر میں اختر بھی کہہ دیا خدا جس کے لئے کہہ رہا ہے یہ میرا ولی ہے رسول جس کے لئے کہہ رہا ہے مان کنت مولا فا علی مولا فا عزا علی مولا اس کے لئے آپ کہہ رہے ہیں مثلا وہ کافر ہے کافر نے اسے شامل ولی بنایا ماذا اللہ سمجھ ماذا اللہ یہ جس حالتیں آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہیں مرتی صاحب یہ شائستہ نہیں ہے ایک مسلم کے لئے جو بنامے مسلم بھی ہو اس کے بعد جو ہے آپ مثلا مغالطے میں واقعا مثلا عجیب مقام پہ ہیں اب آپ کو پتہ چل گئے کہ آپ کس طرح مغالطہ فرما رہے ہیں آپ آرام سے آئیے توحید میں بات کر دیئے کیونکہ آپ توحید کے بارے میں کلیر نہیں ہیں ہم آپ کو لا الہ الا اللہ کے جو مصداق ہے اس کا غلط جو ہے آپ مانتے ہیں ہمارا مدعا ہے یہ آپ اس کو جو ہے حال کریں آپ پاس ایک بندہ رہا اس نے کہا آکے کہ اے عمر نماز کی علت جو صبح کا وقت تھا اور نین کی علت میں کہے وہ تو جب آکے کہا کہ اے عمر بلند ہو جائے اور کہا صلاة و خیر و من النوم اور اس وقت پہ ذرت عمر نے کہا کہ یہ بہت اچھی ندا ہے اس کو شامل کر دو اس میں حالا آپ کی کتاب میں یہ روایت نہیں ہے امام مالک نے اسے درج نہیں کیا اسی طرح آپ کی دوسری کتابوں میں آپ کیوں اس کا انکار کرتے ہیں لوگوں کو بے خوف بنا رہے ہیں آپ مغالطات سے اور مجادلات سے کتاب آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے جس طرح آپ کہتے ہیں ازان میں علی علی اللہ کا شامل کرنے والا کافر ہے اسی طرح جو ہے غط ہوتا ہے یہ قول حتیٰ کہ علی علی اللہ جو ہے ازان میں شامل ہے خود سے وہ اشارہ جو کم ہوتا ہے گا جب آل اللہ اکبر سے نکل کے آگے اشہد و انہ محرد رسول اللہ کو ثابت کر لیں گے اس کے مسادیق قرار دے لیں گے جاتا کہ اندر سے آپ کافر کہتے ہیں رسول خدا کو اندر سے آپ منافق اور قرار کرنے والا اشہد و انہ محمد رسول اللہ تو اس کو نداہ کو ثابت کریں نداہ کے مسادیق کو بتائیں تاکہ لوگ ابحام میں نہ رہے کہ اللہ 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 مو سے کون پڑتا ہے اور اشہد و انہ محمد رکھتا ہے شیطان نے بھی بڑی توحید کا قرار کیا تھا آپ کو بتائیے جیسے قرار میں اس نے کہا ربی بھی اس نے کہا ہے خلق طنی بھی اس نے کہا ہے ٹھیک ہے یا نہیں اگر کس بات پہ ہی مسلمانی ثابت ہوتی ہے تو آپ شیطان کو بڑا مسلم کہیں گے چھوڑ دیں ان باتوں کو مغالطات کو مرتی سائے آپ آئیں اور آکے کلمہ سنائیں اور آزان سنائیں اگر کلمہ میں لا حلہ الا اللہ محمد رسول اللہ رضان میں یہ بقیئے چیزیں نہ ہو تو پھر آپ کیسا دیکھ ہمارا مذہد علیہ و لوڑا موضوع پڑھا ہمارا مذہد علیہ اور آزان ہے کلمہ رضان میں یہ ساری چیزیں پڑھ جاتی ہیں یہ سب پہ پاس ہوگی آپ نے کہا ہمیں آپ سے اتفاق ہے آپ ٹھیک ہے اس پہ ہمیں لیکن آپ سے اتفاق نہیں ہے کیونکہ آپ اس کے بارے میں کلیر ہی نہیں ہے جب آپ رسول کے بارے میں کلیر نہیں یہ خدا کے بارے کلیر نہیں ہے آپ آپ کا ایمان کامل نہیں ہے آپ کا اسلام جب کامل نہیں ہے تو ہم کس طرح جب آپ کی سبات کو مان لیں ہم نہیں مان سکتے اس بات کو لہذا آپ پہلے آکے اچھے طریقے سے طریقے کی بات سے نہیں باغنا چاہیے جس بات میں انسان کبھی ہو اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے آپ اگر ہی کہے کہ ہم چھوڑے ہیں نہیں ہم تو اسی ترطیب سے بات کر رہے جس ترطیب سے آپ کہہ رہے ہیں قرآن ہے آزان ہے اور کلمہ ہے تو آپ یہ مغالطہ چھوڑ دیں آپ ان مسائل کو چھوڑیں آ کے توحید پہ بحث کریں آپ کے اشعری کیا کہتے ہیں معتدری کیا کہتے ہیں آپ کے خدا کے بارے میں کتنی کتنی غلط چیزیں لکھی ہیں اگر آپ قائد کی کتابوں سے خدا کے متعلق وہ جو چیزیں آپ نے اتہامات کی ہے نہ آپ نے روایت پڑھی نہ آپ نے کتاب بتائی نہ آپ نے کوئی چیز بتائی نہ آپ نے سند پڑھی جو ہے وہ آپ اس کو کر رہے ہیں لے کے آ رہے ہیں کہ حضرت عظم علیہ السلام کے متعلق آپ لکھتے ہیں حضرت نو علیہ السلام کے متعلق آپ لکھتے ہیں رسول خدا کے متعلق سورہ بدہا ہاں میں وواجہ دکھتا عبدال اللہ عنہ کی آیت میں آپ تصویر کرتے ہیں کہ رسول کافر چھے چھالیس سال سے پہلے اور مجاہد اور قلبی کا کوروہ موجود ہے آپ کیوں سے انکار کرتے ہیں آپ آئیں اللہ پہ بات کریں جو کہ لا الہ الا اللہ کی بات ہے آپ بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کریں جو کہ محمد رسول اللہ ہے اس کے بعد ہم آپ سے علی علی اللہ پہ بات کریں گے ہم اس میں کلیر ہے آپ کیا نہیں ہے آپ کے حقائد اس سے غلط ہے آپ مو سے کلیر پڑھتے ہیں بلنا آپ کے حقائد بہت سکتے ہیں آپ نے لوگ کے ہماری قبل میں کیا کیا لکھا ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس پہ بات ہوگی تو میں غیر صاحب سے گزارش کروں گا وہ مائک دیں تو اس بات کو جو آگے پڑھائیں مادرہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو مفتی صاحب آپ آئیے گا ایک تو پرسنل نہ ہو آپ گالی بھائی یہ وہ چیزیں آپ کو زیم نہیں دیتی ہیں آپ سے یہ توقع نہیں ہے آپ مفتی صاحب ہیں غیر صاحب کی بلائی ہے غیر صاحب مائک کیوں پر آئیے ہیں غیر صاحب غیر صاحب غیر صاحب مجھر صاحب مجھر صاحب مجھر صاحب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں جو مفتی صاحب نے بار بار مطار جو مفتی صاحب نے بڑا کرانے کی کوشش کی اور بڑے چیلنجز ہیں کہ ہم رافیوں کی ناک میں دم کر دیں گے کہ ان کے پاس کوئی روایت نہیں ہے یہ حضیث کی کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 312 ہے باب نمبر اس کا ساتھ ہے اور حضیث نمبر اس کی 11 ہے خاند میں میں اس کی پڑھتا ہوں اس کی سندھ میں اگر کوئی اشکال ہے تو وہ مفتصہ پیش کریں میں ان کو حل کروں گا علم جرہ تحادیت کی رسلی میں شیخ صدوق فرماتے ہیں محمد بن موسیٰ محمد بن موسیٰ وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں احمد بن نبی عبداللہ برکی احمد بن نبی عبداللہ برکی احمد بن نبی عبداللہ برکی یہ بیان کرتے ہیں پرغمبر اسلام کے ساملہ برکی آپ نے پرغمبر اسلام کے ساملہ برکی آپ نے پرغمبر اسلام کے ساملہ برکی شیخ صلیم رجل من الحبشت اور بیس حبشیوں کو بلا جکل دوست و صحابہ کو بلایا گیا پھر پرغمبر میں فائد گیا راجب بھائی اگر کتاب پڑھ لیا تیکس میں بھی پڑھ لیا کریں لوگ آپ کو لکھ رہے تھے کہ وہ اس بیٹ ہو رہی ہے آپ نے اپنے ٹائم تو استعمال کر لیا لیکن آپ پڑھ لیتے تو رک جاتے ٹائم بھائی جاتا جی مستی صاحب آپ آ جائے محمد رہو و نسلی اللہ رسول کریم اما بات الحمدللہ آپ دوستوں نے دیکھ لیا دو آدمی ایک بلائل دینے پہ ایک یعنی جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے پہ پہ اُلجھائے رکھا جائے ایک کی بات کا جواب دے تو دوسرا کہے کہ میری بات کا جواب نہیں ہے لیکن مارے یاد سر یاد رکھو اس راجے کی بات کا بھی جواب ہوگا رات کی بات کا بھی آپ نے جتنے جھوٹ بولے پھر کہتے ہو کہ جی غصہ کر گیا غصہ نہیں یہ غیرت دینی ہے یہ غصہ نہیں ہے آپ جس کو غصہ کہہ رہے ہیں یہ میری غیرت ہے آپ نے نور علیہ السلام کا بیٹا تو کہہ دیا کہ نور علیہ السلام کا بیٹا ایسا ہو سکتا شگل بھی کیوں نہیں ہو سکتا کاش آپ یہی بات امیرِ موہر یا ربی علیہ وسلم ہوئی پھر آپ نے فقاق پیش کیا میں نے کہتا جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہم نہیں مانتے ایسی فقاق اکبر کو جو فقاق اکبر صحیح مصر کی شکی اس میں یہ بات نہیں ہے پھر ازان اور کلمہ سنا دو بھئی کلمہ ہم نے لاکھ مکتبہ سنایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور کہو تو اور سناتا ہوں یہ آپ بھی پڑھتے ہیں پھر آپ نے کہا کہ دیکھیں یہ اللہ کے نبی نے کہا فعال علیہ و علیہ بھئی یہ اس سے انکار نہیں ہے انکار تو ہے کلمہ میں اس کو داہل کرنے کا این ابن حاضر سیدن کیا آقا نے سیدنا حسن کو نہیں فرمایا اس کو کلمہ میں شامل کر لو آگے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نہیں کہا علیہ حسین و منی وانا منال حسین اس کو شامل کر لو آگے بات ہو رہی ہے کلمہ اور ازان کی متلکن بات نہیں ہو رہی پھر آپ نے کہا توحید اور پھر آپ مجھے کہنا توحید سے بات کرو توحید پھر آپ خود ہی کہتے ہیں توحید جیت و شیطان بھی بنا تھا اب خود ہی بات پہتے ہیں توحید بھئی یہ آپ کی بات اچھری نہیں ہے پھر اور موتا امام مالک کی رواحیت پڑی اور پھر غلط پڑ گئے ہمارے یاسر میں علماء علیہ السلام کا خادم بیٹھا ہوں میں عدیس شیز کا طالب علم بیٹھا ہوں آپ نے کیسے یہ ترجمہ کر دیا کہ یہ الفاظ اچھی ہیں ان کو داخل کر لو کس کا نفض ہے داخل کا توٹنا بولنا جائے یہاں یہاں ہم علماء علیہ السلام کے خادم حدیث کے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے عربی عبارت اسی لیے نہیں پڑی میں اصل میں اجھانا نہیں چاہتا آپ نے کہا کہ ثقافر میں یہ شامل تابہ نمبر بہتت کے اتر کتاب السلام میں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا فَإِنْ كَانَ السَّلَاةُ سُبْهِ قُلْتَا السَّلَاةُ خَيْرُ مِنَ النَّوْمِ اَسْسَلَاةُ خَيْرُ مِنَ النَّوْمِ یہ آپ نے میرے آقا کریم پر خطوہ لگا دیا اور پھر آپ نے کہا کہ دیکھو جی سورہ بدتوہا کا ترجمہ آپ نے کیا نبی پہلے کہا لعنت اللہِ علیہ السَّلَاةُ خَيْرُ مِنَ النَّوْمِ میرے امامِ علیہ السنت نے ترجمہ کیا اس میں وہ وجدہ کا دولن فہدہ ہے اور ہم نے تجھے اپنے ساتھ ولا دیا ارے کسی اور کی بات جو ہے وہ ہم پر نمت سوکو اور مارے یاد سر سیدھی بات کرو ہم کہتے ہیں جو میرے آقا کو کاف کہے دیرہ السلام سے خارج ہے مرتد ہے شیطان ہے اور میں نے سوال کیا تھا آپ نے کہا کہ ابو طالب مومن ہے ابو ایک آدمی کچھ کہتا ہے دوسرا آدمی کچھ کہتا ہے جی جی ایک آدمی جو ہے وہ ایک کرن میں بولے یہ دو دو ہاں داس میں دیکھ بولے پھر داس میں دوسرا بولے دوارہ میں دوسرا بولے مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے لیکن یہ طریقہ جو ہے نا ایک بات اور کرتا دوسرا آکے اور کرتا میری طرح سے مارے یاد سر پوری دنیا کے شیعوں کو لے آئے میری ذات سے الحمدللہ کوئی اثر نہیں پڑتا چاہے ایک ایک منہ نیا نیا مسئلہ کریں سر کا جو ہے لیکن مارے یاد سر موضوع ہے کلمہ حریم ولی اللہ یہ موضوع ہے یا تم لا علی اللہ محمد صلی اللہ پھر میں اس کو سرابت کرتا ہوں جب تم بھی پڑتے ہو اور کہتے ہو تو پھر اعتراض کیسا یہ ادھر ادھر باتیں مت کرو سیدھے چلو اگر اللہ تمہیں سیدھی رات دکھائے تو جو موضوع ہے اس پر آؤ اور ابھی راجہ صاحب موضوع پر آنے کی کوشش کی لیکن اللہ عالم و بستواق جو انہوں نے کیا کہا میری سمجھ میں کوئی بات ان کی نہیں آئی تو وہ دوبارہ جب آئیں تو مارے یاد سر کو اگر آنا ہے تو موضوع پر بات کرے ادھر ادھر کی بات کرنا وقت کو ضائع کرنا مارے یاد سر باتیں ہمیں بھی بلی آتی ہیں لیکن وقت وقت کی بات ہوتی ہے جب ایسی باتیں کرنی ہے تو کسی دن آ جانا ہم بھی انشاءاللہ ایسی باتیں کریں گے اور ہم نے سیدنا آدم علیہ الصلاة والتسلیم کو نہیں کہا یہ آت نے کہا یہ اصول کافی جو کافی ہے سارے شیعوں کے لیے اس کا صفحہ نمبر پانچ سو سترہ ہے کتاب الایمان والکفر ہے بابو فی اصول الکفر بارکانہ ہی اس میں پوری سند ہے کال ابو عبداللہ علیہ السلام اصول الکفر سلاسان حرصو والاستقبارو والاستقبارو فا امال حرصو فا امال حرصو فا امال حرصو فا انا آدم ہینا نشجہ کے حملت الحرصے الا انعقل منہ ماظر اللہ اصول الکفر اصول الکفر جو ہیں وہ تین ہیں حرص حرص ہے حسد ہے استقبار ہے اور حرص کی وجہ سے آدم علیہ السلام نے ماظر اللہ دانا کھا لیا تو کیا ہوئے ماظر اللہ آپ کے نزدی میں نہیں کہتا لیکن ان باتوں کا وقت نہیں ہے انشاءاللہ میں بتاؤں گا لوگوں کو آپ کو بھی آپ کی چتابوں میں کیا کیا گندگی بھری ہوئی ہے لیکن آج آپ یہ ثابت کریں کہ لا الہی اللہ محمد رسول اللہ کے آگے جو پچر لگاتے ہو اپنی طرف سے یہ جو نکلی کلمہ تم نے بنا لیا ہے اس کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرو یہ دین میرے آقا پر مکمل ہو گیا امام جعور صادق نے نیا دین جاری نہیں کیا امام باچر نے دین جاری نہیں کیا امام باچر کبھی وہ کلمہ چھوڑ کر اپنی طرف سے پچر نہیں لڑا سکتے جو میرے آقا نے کلمہ پڑھا کہ دین کو مکمل کر دیا میرے اللہ جللہ مجدل کریم نے کہہ دیا میرے محبوب آج میں نے دین مکمل کر دیا اب یہ پچریں لگانا اب یہ آگے سے بھرانا کم کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں یہ کسی لانتی کا کام ہو سکتا ہے اور یہ میں نہیں میں فتوہ نہیں دیتا یہ آپ لوگوں کے فتوے ہیں کہ یہ کام جو ہے یہ کسی لانتی کا کیا ہوا ہے کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے اور یہ میری میں اپنی یہ نہ کہنا کہ بے خوزی موسیقی صاحب پھر جذبات میں آگئے اور ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہہ دیا کہہ دیا تھوڑی ماذا اللہ اے لانتی کا کہہ دیا یہ میری بات نہیں نہ میں کسی کوئی ایسا فتوہ دیتا ہوں یہ آپ کے من لا یحضر الفقی کے جو ہیں یعنی وہ مصنف ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے بھی یہ کلمہ کلمہ میں یہ بات داغل کر دی وہ آدمی لانتی ہے اس لیے میرے بھائی یہ کس نے داغل کی یا اب آپ لوگوں کو بتانا کہہیے کہ یہ کس شخص نے داغل کی ہے یہ آپ ہی کے یعنی آدمی لستے ہیں کہ یہ مفولہ کا کلمہ ہے یہ مسلمانوں کا کلمہ نہیں ہے اس کتاب کا مصنف لیتا ہے وَقَالَ مُصنف وَعَدَ الْكِتَابَ حَادَهُ الْعَذَانَ صَحِحِ لَا جِزَادُ فِيهِ وَلَا جَنْ قُسْمِنْهُ وَالْمُفَوْدَ یَعْذَتِيهِ لَعْنَهُ مُلَّا لَعْنَتُهُن پَرْقَنْ وَقَدْ وَعْدَوْا اخْبَارَنْ وَعْزَادُ فِي الْعَذَانِ محمد المعالِ محمد خیر بریہ مرہ تہین وفی باب روایات بھال اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اشہدو انہ علیہ ولی اللہ مرہ تہین یہ آپ کا مصنف مَنْ لَا جَذُرُهُ الْفَقِیِ کا مصنف یہ لکھ رہا ہے کہ یہ لانتیوں کا قیدہ ہے مفوضہ مفوضہ کون ہے وہی اسی کے یعنی جو حاشیہ پر ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں علی خدا ہے علی خالق ہے وہ خلاق ہے وہ فرقہِ دعلا ہے یہ مَنْ لَا یَحْدُ الْفَقِیِ صحبہ نمبر ایک سو اچھاسی جیلد نمبر ایک میں وہ لکھتا ہے کہ یہ مفوضہ جو ہیں یہ فرقہِ دعلا گمراہ ہے جو مولا علی کو خدا مانتا ہے یا نبی اکرم کو خدا اس نے یہ داخل کیے ہیں یہ کسی لانتی گروہ کا تعلق ہے ہمارا نہیں یہ حسیہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا نہیں اگر یہ امامِ جعفر صحابق نے کہا تو مَنْ لَا یَحْدُ الْفَقِیِ کا مصنف امامِ جعفر صحابق کو ناظر اللہ لانتی کہہ رہا ہے امام باکر کو ناظر اللہ لانتی کہہ رہا ہے میں کہہ کوئی امام جعفر صادق لانت بھیجنے والا خود ملعون ہے لانتی ہے یہ من لا جد الفقی کا مصنف کہہ رہا ہے کہ اس پر لانتوں جس نے یہ داخل کیے ہیں میں نہیں کہہ رہا کچھ سنی نہیں کہہ رہا آپ نے ادھر ادھر کی باتیں مت کریں موضوع پر آئیں اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ کے سامنے جو پچر لگائی ہے یہ کس نے جاری کیا کتنے سو سال بعد جاری ہوا اگر میرے آقا سے یہ روایت ہے یہ قرآن میں ہے تو تو پیش کریں ابھی آپ کا پتہ چلے گا یہ کبھی ادھر کبھی ادھر یعنی اکمر نے کیا لکھا فلان نے کیا لکھا وہ بھی کسی دن میرے ساتھ آپ بات پہ کر لیں انشاءاللہ ان باتوں پر بھی توحید پر بھی آپ سے بات ہوگی آپ مجھے مدعی بنائیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا ابھی آپ مدعی ہیں ابھی آپ جو ہیں یعنی بات کریں ابھی کلمہ اور ازان پر وہ جو سیوں کا کلمہ اور ازان ہے اس پر آپ بات کریں اس پر آپ بات کریں پھر پدا کرے گا ابھی راجہ صاحب نے دیان کی ایک روایت لیکن میرے چونکہ سمجھ میں نہیں آئی ان کی روایت ہے آواز بہت زیادہ بریت تھی اس لیے میں مجبور ہوں کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکا اور میں نے کہا تھا راجہ صاحب قرآن سے تو آپ چھوڑ گئے اب یہ کس کتاب کو پیش کر دیا اب سہا اربا کہا گئی ہمارے یاثر نے شروع میں کہا تھا پہلے سہا ستا ہوگی میں نے کہا تھا پہلے سہا اربا ہوگی اب آپ بتائیں کہ سہا اربا سے کیوں نہیں پیش دی آپ نے کہا بریئے نجی دعوے کر رہا تھا چیلے میں اب بھی کرتا ہوں جاؤ سہا اربا سے ایک صحیح سند کے ساتھ عدیب دکھا دو پہلے میں نے پچاس ہزار کہا تھا میں ایک لاکھ رفتہ آپ کو نام دیتا ہوں پدلے سے دیتا ہوں کہ شیعوں کا کلمہ صحیح لیکن نہیں بکھاؤگے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں میں نے ایسے شیعہ بہت دیچے ہیں یہ اپنا جو کلمہ ثابت نہیں کہہ سکتا وہ اور چیز کیا ثابت کرے گا اس لیے میرے بھائی آپ جو ہیں کلمہ کو موضوع جو ہے اس پر آئیں اور موضوع پر آ کر بات کریں یہ کس نے پسچر لگائی ہے میرے آقا نے جو کلمہ پر آیا جو مولا علی نے کلمہ پر آیا جس کلمہ کے ساتھ سیدہ خدیدہ تلقبہ مسلمان ہوئی جس کلمہ کے ساتھ ابو ذرگفاری مسلمان ہوئے جو کلمہ حسنین کریمین نے پڑا اس کلمہ کے ساتھ پسچر کس نے لگائی شیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شبلی بھائی ابھی تائم شروع نہ کی یہ اقائد ازم بھائی شبلی بھائی آپ دونوں ایک ایک دفعہ مزان قرآن اور سننہ سے ثابت کریں یہ ہے ٹاپک آئیے قائد ازم بھائی اللہ یہ ہے کہ بھئی یہ مجھے تو پتا نہیں چلا موضوع کہتے اس کو پتا کل گیا کبھی حضرت آدم کا واقعہ کبھی نبی اکرم کا واقعہ کبھی فلان کی توہین کبھی بالدین یہ موضوع میں شامل تھا قائد ازم صاحب جو اس نے بیان کیا ارے میں کہتا ہوں آپ کلمہ کا بھی انکار کریں پھلے دونوں جزوں کا میں بھی ثابت کرتا ہوں میں آپ کے کلمے کا منکر ہوں آپ میرے کلمے کے منکر نہیں ہیں ابھی ثابت آپ لکھ دیں سارے کہ ہم لایلرم حمد رسول اللہ کے منکر ہیں میں بھی ثابت کرتا ہوں میں لکھے دیتا ہوں اعلیٰ محلی اللہ کا کلمے میں منکر ہوں آپ ثابت کریں جی شبی بھائی جی رضایہ مصطفیٰ بھائی جب شبی بھائی جب شبی بھائی یہاں پھر اگر آپ اس کے مخادب ہوتے ہیں تو میں محل صرف آپ کو جواب دینے کا نہیں ارادہ رکھتا تو کہای اعظم خدا کو مانو جب آمار یاسن مجھے جیان مصرح انکلام ہو رہا ہے شیدلی صاحب آنکہ مائک کے بات بتائیں اس میں کوئی آپ کو اوجیکشن نہیں ہے اور جب مفتی صاحب آپ سے کہہ دیا تو آپ نے فوراں بھی فتوہ ایشو کر دیا اس سے انصاف کرو اور کہے کے لئے آپ نے ابھی چھل ٹاپی کو لے کے آ رہے ہیں ابھی ہم جو اچھی تفیت میں بات کر رہے ہیں کلمہ اور آذان اور جیسا کہ مفتی صاحب نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ کا کلمہ وہ ہی ہے جو کہ ہمارا کلمہ اس میں ہم نے آپ میں کوئی فرض نہیں ہے لیکن آپ کا کلمہ وہ نہیں ہے اگر آپ کلمہ چھلی یہ کہہ دیں آنکہ آپ کہہ دیں آمار صاحب آنکہ کہہ دیں کوئی بھی کہہ دیں آپ آنکہ کہہ دیں کہ ہمارا کلمہ یہ ہے اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ اور بس پھر ہم میں اور آپ میں کوئی تقرار نہیں ہے کوئی حق ہوئے ہم میں اور آپ میں مناظرہ نہیں ہے لیکن آپ کا یہ کلمہ نہیں ہے اور بات اس پہ ہو رہی ہے یہ تفیق وہ ہے یہ ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے ہم اپنے موضوع پہ رہتے ہیں مفتی صاحب آپ نے یہ کہا کہ میں آپ کے کلمہ کا منکر ہوں میں آپ کی کلمہ پر یقین نہیں رکھتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سٹارٹ کرنا پرابلم ولی اللہ کے بھی آپ منکر ہے لہٰذا آپ نے اب اپنی دعان سے کہہ دی ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان دونوں کے منکر ہیں لہذا آپ اسلام سے خالج ہو گئے ہیں خدا چل گئے آپ کے اور آپ نے اپنے مو سے کہہ دی ہے کہ میں منکر ہوں اس کا آپ توبہ کرنے جا کے اگر ہو سکتا ہے میں تو آپ کی سزا جو ہے وہ شار نے لکھی ہے شارے میں موجود آئے آپ کو پتہ مرتض کی سزا کیا ہوتی ہے ایک جیسے دوسرے جیسے اب آپ کو خود ہی آپ نے کہہ دیا جب میں منکر ہوں تو اب لا الہ الا اللہ ہم بتاتے ہیں آپ کو کیا ہے پھر محمد رسول اللہ ہم بتاتے ہیں آپ کو کیا ہے اند شیعہ کیا ہے وہ اند احل سنت کیا ہے تو جو ان سے صحیح ہوگا نا تو آپ اپنے سرے سے اسلام قبول کر لیجئے گا اور اسے اصبت کر لیجئے گا لا الہ الا اللہ کے صادق جو سکتر دینے گا اس کو عجل لے لی جا آپ محضرے سے کہ بلکل وہ حل تو نہیں رہے لیکن اتنی چاہتا ہوں آپ سے بات کی جائے کیونکہ آپ دن کو یہ اپنی حصیت ہے وہ نکل گے خانج ہو گئے اور آپ نے کہا میں منکر ہوں اس کا تو البتہ میں آپ سے یہ توقع نہیں کرتا میں پھر بھی نہیں کہتا آپ منکر ہیں آپ کہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے دوسری بات یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے مجھے ابھی پتہ چلا کہ کیوں بار بار ڈسک نکت ہے البتہ استعمال ہے پچھے سے آپ پورا مواد لے لیں حدیث پوری پیچھے سے سنے پہلے دوست جو آپ کے بیٹھے ہیں ان سے عبارت بھی پہلے سیکھ لیں ساری رجال بھی سیکھ لیں اور حوالے بھی کہہ دیں آپ نہ کتاب کا ذکر کرتے ہیں پہلے نہ اس کی سند آپ نے پہلی روایت کی نہ آپ نے یہ بتایا کہ کتاب کا مصنف کون ہے چھتیس جوہاں آپ نے کہا کتاب کا مصنف لکھتا ہے کون بابا مصنف ہے اس کا من اللہ یحضر الفقیق کون مصنفہ کتاب کی کیا سیت ہے اب وہ عبداللہ کے بعد جو آپ نے پہلے راوی آیا وہ پڑے ہیں حتیٰ کہ آپ نے سیح کیا تھمر کروں گا اور اس کی کتنم کا کلام پایا جائے گا وہ بھی آپ کے رجال کے تحت بتاؤں گا میں حدیث کے تحت بتاؤں گا آپ نے یہ بھی نہیں بتایا اس کے بعد جوہاں آپ کو معلوم نہیں ہونا موضوع کیا ہے میں نے یہ اچھی لیے کہا تھا کہ موضوع آکے دونوں دوست بتائیں کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ موضوع کیا ہے جوز نہیں ہے براتر عزیز مفتی صاحب کل ہے جب کل کی بات ہو رہی ہو تو جب موضوع کلی ہو کل ہو تو جوز جوز میں بات ہوتی ہے کیوں آپ لا الہ الا اللہ سے باغتے ہیں کیوں آپ محمد رسول اللہ سے باغتے ہیں نہ باغیں خدا رہا اس سے ہم موضوع پہ آ جائیں آپ اول دوم میں نے عرب کیا تھا کہ آپ کو اس وقت تک رسول سمجھ میں نہیں آسکتے جب آپ کو خدا کلیر نہ ہو آپ کے لئے خدا کی ذات کلیر نہیں ہے آپ خدا کو اس طرح گنبی گنبی باتوں سے متصف کرتے ہیں جب آپ یہ چیزوں سے متصف کرتے ہیں تو اقت ان جو ہے آپ کے لئے موضوع نہیں ہے کہ آپ اس کو بیان کریں موضوع بیان ہے یعنی آپ کے لئے اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے یا نہیں جب آپ آرام سے تحریف پہ پہلے بات کریں کیونکہ وہ جوز اکلم ہے پھر رسالہ میں بات کریں کیونکہ وہ جوز اکلم ہے پھر ہم ولایت اور امامت پر بات کریں گے آپ نے وہ قرآن کی آیا نہیں پڑی واقفوہم انہم مسئولون کہ ان کو روکو ان سے سوال کرنا ہے علامہ حجر مقی جو ہے سوائے کے مور کا لکھتے ہیں وہ ہماری ذات ہے اس کا کتاب ہے اس میں اور اسی طرح تمام مفسرین رہل سنت ہے بول لکھیں اپنی تفسیروں میں اکثر جو ہے کیا لکھتے ہیں کہ یہ سوال جو ہے ولایت علی ابن بیتالی علیہ السلام کے مطلق سوال ہوگا اس آیت سے تابعت ہے آیا اگر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد ولایت علی ابن بیتالی لے آتے ہیں تو ہم اس سوال کے نجات پا جائیں گے اور آپ اس سوال پر پھرس جائیں گے جو عمل کے مہاں مفتی صاحب آپ کے کان ہو جائیں گے کہ وہ سوال آپ جواب نہیں لے سکتے جب تک آپ نے ولایت علی ابن بیتالیب کا اقرار نہ کیا اور جب ولایت کا اقرار کیا تو جب رسول خدا کی رسالت اور توحید کا اقرار ہے کلی ما جو ہے تو ولایت کا اقرار کرنے سے کیوں آپ کی جان جاتی ہے کیوں آپ کو اس کو چھوڑتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے کہا کہ امام جہاں سادق بار میں آئے امام ابو نیفہ کب آئے تھی امام مالک کب آئے تھی الیوماک ملت لکم جینو ماتمان تو علیکن نیمہ آپ نے آئے پڑھی آپ کو معلوم نہیں ہوا کہ امام ابو نیفہ جو سو دیسو سال بعد میں آئے دیسو سال بعد میں آئے امام مالک اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوئے رسول خدا سے کیوں فکر انہوں نے تضمین کی ہے ان کا کیا حق بنتا تھا فکر میں اپنے خیاب کو لے کے آئے اپنے بدعقی اور ان چیزوں کو جو ہے ثابت کریں گوڑے پر زکاة نیچی کیوں کریں ان چیزوں کو کیوں مثل لے کے آئے شارے میں کیوں مداخلت کریں ان کو کیوں نہیں آپ گرمان سے پکڑتے ان کے کیوں نہیں آپ گرمان سے پکڑتے کہ مثل انہوں نے جو ہے وہ کیا اب امام صادق علیہ السلام سے ایک طرف ملون کہتے ہیں اور ایک طرف ان کے جو اتحامات کرتے ہیں رسول کی حدیث نہیں آپ نے سنی انہیں تاریکن فیقم اتقلہ ان کتاب اللہ ہی بہترہ تھی میں جو چیزیں چھوڑے کے جارہوں ان تمسک تم بھی ہمار اگر دونوں سے توسک رکھو کہ لن تجھ لبا دیا بدن میرے بالا سلام تم دمران ہی ہوگے اور ایک طرف سے تم جو ہے کر رہے ہو کہ مثلا امام ابو میں کچھ رہے ہیں وہ اترا اور مرنس طرح ہے جو ضرورت تھی امام ابو نفہ رہے کی تو ہوا کہ جو ہے وہ کریں آپ اس کے بعد جنابِ اللہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ مثلا کس طرح بحث تو چلایا جاتا ہے سٹیپ دی سٹیپ بحث چلتی ہے یہ نہیں ہے کہ آخری سیلیو جا کے آپ پکڑ لیں جب آپ خدا کو ہی صحیح نہیں مانتے ہم کہتے ہیں آپ نہیں مانتے صحیح خدا کو ہم اس کا امکار کر رہے ہیں کہ آپ نہیں مانتے آپ ثابت کریں آپ اپنا مسلم ہونا صحیح ثابت کریں پھر اپنا جو ہے دوسرے نمبر پر رسالت کا اقرار کر کے مسلم ہونا ثابت کریں پھر اپنا ساتھیر سے بجائے پھر مشرق سے بجائے پھر آپ کو علایت سمجھ میں آئے گی مومن بعد میں بنتا ہے انسان مومن پہلے نہیں بنتا ہے پہلے مسلم بنتا ہے پہلے مسلم بنتا ہے آپ پھر آپ کو میں انشاءاللہ مومن بھی بنا لوں گا علیہ وعلی اللہ دکھا کے آپ نے قرآن میں واعین نہیں پڑی کہ اللہ کے ولی ہے تین تین ولی ہمارے سورہ مائدہ ہوا ہے تھا آپ کی سمجھ میں نہیں آتی جس کے لئے تمام پہلے حاضر آیان نظر اللہ تعالیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو انہی پتہ چلا ولی ہے وہ جیسا کہ آپ مناظر پچھلے کے اس تفریر میں بھی دیان کر چکے آپ کی سائل سے موجود ہے کہ ہم اللہ کو رسول مولا علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ کا ولی مانتے ہیں شک نہیں اور ابھی آپ نے اقرار کیا جب مانتے ہیں تو پھر کلام کونسی ہے میتو ولی کہتے ہیں کیوں آپ اس کو کہتے ہیں کہ لئے شامل کیا ہے جب ولی ہے تو آپ اس کو کیوں نہیں کہتے ہیں مو سے یہ گوزہ ہے آپ کے اندر کیوں نہیں آپ کہتے ہیں ایک دفعہ آپ کہتے ہیں ولی بلایت ہے ان کے پاس حافظ ہے ہم اس کے تائل ہیں وہ بلایت بانچتے ہیں تو ایک طرف کہ آپ کہتے ہیں جو کلمہ میں اضافہ ہے یہ قطعا مجھ کی سام مغالبات نہ کریں آپ کے سامنے جو ہے وہ اہل بحث کے ماننے والا بیٹھا ہے کوئی شبینے کرانے والا جی جلچے والا نہیں باتھا ہوا آپ مجلس کی بات کر رہے تھے اس لیے میں یہ بات کی ہے کیونکہ مجلس کیوں آپ نے وہ کیا آپ ایک طریقے سے توحید بتا دیں اس کے بعد نبوت بتا دیں آیا آپ پر ایمان آیا یا ہی آس حقے کریں تمہج آئیے نہیں آپ بحث کو آخر پر رکھیں کیونکہ آئیہ بلا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اضرت عمر کا قول آئیے علامہ سیوٹی اور دوسرے مفسروں نے لکھتے ہیں اور اسی طرح یہ بخاری شریف میں نے جو آیت ہے کہ جس یہودی ہے حضرت عمر کے پاس اس نے آگے کہا کہ آپ کے قرآن میں کیسی آئیت ہے اگر ہمارے کتاب میں رہتی تھے ہم اس میں عید مناتے تو حضرت عمر نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے کونسی آئیت ہے کہا جی وہ حضرت عمر نے کہا ہاں مجھے نہیں معلوم آئیت کا تو یہود نے کہا لجوما اکمل تولاکمات والی آئیت ہے تو کہا ہاں ہاں مجھے معلوم ہے اس کے بعد حضرت عمر نے وہاں سے جوٹ بولا اور نیچے دوسری چار کتابوں میں رحوالے موجود ہیں کہ یہ یوم غزیر کو نازل ہوئی تھی مفسرین اس پہ مانتے ہیں اس کو اور اس کے بعد دبعاء انہوں نے عید منانی چھوڑ دی اس پہ حتیٰ یہودی سمجھ گئے ہیں بعض کو آپ کو بعد میں سمجھ رہے نہیں آرہی اس کے بعد آپ نے آیا یہ نہیں پہی آیا سورہ مائدل یا آئیو حضرت رسول برل مانگلہ نے اکمین رب کے احسل پنچاد ہے وہ جو تمہارے اوپر نازل کیے گیا ہے وہ کون سی چیز ہے آپ نے وہ آئے دن ہی پہی سوال کرنے والا عذاب کا سوال کرتا ہے آپ نے اس کی تفسیریں کیوں نہیں بیان کرتے ہیں امام احمد رضا بریلوی کی آپ بات کرتے ہیں احمد رضا بریلوی تو دو سو دائی سو سال پہلے ابھی وجود میں آئے ہیں انہیں تو وجود ہی نہیں تھا آیا وہ ان کے اوپر وہی نازل ہوتی تھی جو اپنی طرف سے دین اور تفسیریں وہ کر رہے تھے انہوں نے وہ تو کسی سے لئی ہے آپ دوسروں سے لئی ہے تو اپنی اخترار تو نہیں کہ اگر آپ نہیں ہو تو تفسیر بھی دائی یہ کیا ہے کھر بھی وہ مجھ لئے میں اور آپ اس کو بہت آسان طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے امام احمد رضا بریلوی یعنی معلوم کر ہو گیا سب لوگوں کو کہ آپ کا مذہب دو سو دائی سو سال پرانا ہے رسول سے ملسلک نہیں ہے احمد رضا بریلوی فقط قاقیم نہیں ہے جیسا کہ سورہ منافقون کی آیا ہے کہ لوگ شادت دیکھ رسول کی لیکن یہ ایسے ہے تو آپ ذرا اللہ اللہ کے نامات باگل سے علیہ وآلہ کے اتنے دلال موجود ہیں وضوح الشمس کی طرح موجود ہیں بعضیں موجود ہیں آپ اس کو اگر بحث کرنا چاہتے ہیں پہلے لا الہ الا اللہ کریں پھر محمد الرسول اللہ کریں اس کے بعد جا کے علیہ وآلہ کریں اور آپ نے کہہ دیا کہ میں نے آپ کے کلمہ کا منتھروں اور ایک دفعہ آپ کہتے ہیں میں اتفاق کرتا ہوں آپ ذرا تھوڑا سا اپنے ذہن میں جو ہے خلط ملتا ہے وہ دور کر لیں یا پیچھے سے جو موڑ لینا وہ پورا رکھ لیں ایک دفعہ لے کے حدیث کی عبارت پڑھیں حدیث کی سند پڑھیں سند پہ جو ہے باہت کریں تب پھر مدھا آئے گا ایک دفعہ آپ جو ہے حصول کافی کو اپنے یہ قوال کے ذریعے کہا دیتے ہیں یہ نہ آپ رجال عل کرتے ہیں سبرادر عزیز مفتی شاہد آپ جو ہے صحیح طریقے سے بات کریں لوگ سن رہے ہیں لوگ بے مکف نہیں ہیں ان کو بے مکف بات بنایں آپ آپ اصلے طاپک پہ بات کریں جو کہ توہی جہاں پہلے کلیمہ ہے وہ پہلا جز ہے اگر جس کی توہی ثابت نہ ہو اس کی نبوت کام نہیں آتی جس کی نبوت ثابت نہ ہو اس کی ولایت کام نہیں آتی جب ولایت سیکھ نہیں ہو تو وہ نبوت بھی کرتی ہے جب نبوت ثابت ہے وہ خدا شابط کرتا ہے تو آپ پھر جو خدا پہ بات کریں اور پھر جو ہے اصول خدا پہ کریں تو اس کے بعد آ کے جو ہے وہ بات کریں بلایت سے اور والی کا معنی آپ کو پتہ لوگوں نے کہا بات میں آنے والا یکے بات دیل کرے سرپرست ناصر تو جب بات میں آنے والا لبزی بھی تقدمہ موجود ہے بات میں آنے والا جو موجود ہے تو اس وقت آپ سے پہلے کیوں لے لے کہ آ رہے ہیں لوگ کی بھی مخافت کر رہے ہیں اور اسطلاح کی بھی مخافت کر رہے ہیں آپ اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ولی کا معنی بعد میں آنے والا ہے اور پہلے جو ہے پہلے اغلاق پھر رسول اکرم پھر ولی تو ولی جو آپ مان چکے ہیں ولی ہے تو آپ کو تقریف نہیں ہونی کہ یہ علی وآلی اللہ پہ اور یہ جی ثابت کھو گے آپ نے مان لیا ہوئے دی لہٰہ آپ جو ہے پراپر اور یہ کلمہ کا حصہ ہے تو انشاءاللہ ہم اسے بعد آنگے کو بڑھائیں گے ازان گئی اور اسے دعا دیا آمائی نحمدہو و نسلی علی رسولِ حلقریم واجیبا امارِ یاسر نے نام کو بڑے اچھے صحابی کا نام رکھا وہ امارِ یاسر جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے آگ میں چھلانگ لگا دیتا ہے ارے نام کسی ایسے آدمی کا رکھنا تھا جو میدان دے کے بگلے جھانکنے رکھتا ہے نام اچھا راکھ کے ایسا آدمی نہیں ہو جاتا کہاں تی بات کہاں مجھے کہہ رہے گی عبدالید ارے میں مدعی ہوں اس دن آپ نے کہنا تھا کہ جی مدعی آپ بنیں توحیر پیش کریں رسالت پیش کریں پھر میں بات کروں گا دیکھئے آپ نے کہا کہ جی امام ابو نیفہ کا بھائے ارے امام ابو نیفہ نے آکے کلمہ بدل دیا ہاں بیان کریں کلمہ بدل میں ابھی بیان کرتا ہوں امام ابو نیفہ نے غلط کیا ہے میں نہیں مانتا امام ابو نیفہ نے کہے دیر سو سال بعد آئیں یا دیر از ہر سال بعد آئیں کلمہ نہیں بدلا میرے بھائی جنہوں نے کلمہ بدلا ہے بات ان کی ہو رہی ہے اور پھر یعنی حدیث سکلین آپ نے پیش کرتے ہیں ارے آپ لوگ ابھی سے سکلین پیش کرتے ہیں سرک تو ہی کم سکل ہیں ارے اہلِ بیعت کے منکر جو نبی کی چین بیٹیوں کے منکر ہوں وہ کہتے رہے ہیں کہلے بیعت کو پکڑوں میرے نبی کی بیٹیوں پر اضافر لگانے والے اور کسی کو نبی کے بیٹی کا عیشت کہنے والے تو فیاس ہے عیشت کر جو میرے نبی کے گھر میں پڑھنے والی میرے نبی کی بیٹیوں پر کسی کو کہیں کہ فراہ عشق ہو گیا تھا اور فلاہ نے یہ کیا تھا ارے پھر کہتے ہو کہ ہم اہلِ بیعت کے ماننے والے ہیں خدا کو نہیں مانتے یہ منادرہ کریں اس پر خدا کو کون مانتا خدا کو بھولاوہ کون کہتا ہے جاہل کون کہتا ہے مجھے کہہ رہے ہو کہ خدا کو نہیں مانتے رسالت کا اقرار کیا تو اہلِ سنت نے الحمدللہ کیا ہے کہتا ہم مولا علی کو مولا مانتے ہو تو کلمہ کیوں نہیں میں کہتا ہوں امامِ حسن کو سید مانتے ہو یا نہیں مانتے کلمہ میں داخل کرو امامِ حسین کو شہیدِ آدم مانتے ہو یا نہیں مانتے کلمہ میں داخل کرو امامِ باکر کو امامِ جعبر کو امام مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو کلمہ میں داخل کرو کیوں نہیں کرتے اگر ہم مولا علی کو علی مانتے ہیں اور کلمہ میں منکر ہیں تو تم کہتے ہیں علی کے منکر ہیں تو تم امام حسن کے منکر امام حسین کے منکر امام زین وراددین کے منکر تم امام جعفر فادق کے منکر تم امام باکر کے منکر امام علی رضا اور موسیٰ قادم کے منکر کیوں کہ تم نے کسی ایک کو بھی کلمے میں شامل نہیں کیا اگر ہم نے کلمے میں اس لیے شامل نہیں کیا ولی مانتے ہیں لیکن کلمے میں میرے آقا نے شامل نہیں کیا ہم میرے آقا نے جو کیا ہم اتفانتے ہیں اس لیے کہتا ہے حضرت عمر نے ماظر اللہ سے اللہ نکل اللہ حیلہ لکاظ دین دین اکم یوم خبیر میں نازل ہوئی تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد تو پھر کوئی چیز بھی نازل نہ نہ ہوئی اس کے بعد تو دین مکمل ہو گیا واہی واہ یہ اس کے بعد جو کچھ ہوا کتنے سال پہلے اور کتنے دن پہلے یہ نازل ہوئی ارے فلاں نے کہا نازلت فلاں نے کہا نازلت کیا سندہ اس کی مجھے سندے کہہ رہے ہو حالانکہ میں نے ملہ یادل فلکیجر مصنف کی بات کی ہے سند کی بات نہیں کی مصنف فتاہ میں لکھ رہا ہے مصنف کی بھی سند ہوتی ہے پر کیا پتا مارے یا اثر کو وہ تو بکارہ بولا ہو گیا کبھی اس طرف کبھی اس طرف یا ایوہ اللہ یا ایوہ الرسول بلک مانزل علی پچا دو تو میرے آقا نے پچا دیا لا الہ الا اللہ احمد الرسول اللہ اگر علیہ و علی اللہ پچاہ میں اس میں ہوتا تو میرے آقا بیان کر دیتے میرے آقا نے دیان نہیں کیا نہیں کیا آؤ پوری دنیا شیعت اور راستویت کو میں کہہ رہا ہی جاتا ہوں میرے آقا سے دیان کرو تو کیا میرے آقا نے شاید فرمل نہیں کیا تمہارے نزدیک نہیں کیا مجھے کہا رہا ہے کلمے کا منکر معذر اللہ اصطر اللہ ارے میں نے کہا تم میرے کلمے کے منکر نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ تم مکر ہو میں بھی مکر ہوں علیہ و علی اللہ کہا کلمے میں ہونا میں منکر ہوں کلمے میں ہونا تم اس کے منکر ہو یا تم لا الہ الا محمد رسول اللہ کا انکار کرو میں ثابت کرتا مجھے کہا رہے ہو میں ثابت کر کیوں تم منکر ہو تو لکھو میں بھی ثابت کرتا ہوں لیکن تم بھی پڑھتے ہو میں بھی پڑھتا ہوں اماد ہی اختلاف کیا ہے اماد ہی نزا کیا ہے وہ ہے کلمے میں علیہ و علیہ و علیہ اصطر کرنا اور یہ کتنے دو گھنٹر سے اوپر ہو بھی کہ آپ نے کوئی روایت پر موضوع کی طرف ہو اور کہہ رہے ہیں کہ کلمہ آزام کس کا کلمہ آزام سنیوں کا کلمہ آزام اگر سنیوں کو ہوتا تو مجھے آپ دلائل ہم دیں پھر دلائل ہم دیں ثلاثے ثلاثا تو آپ کب دلائل دیں گے ہمارے یاثر ہیں آپ جی آپ بھئی کب دلائل دیں گے آپ آج مدعی ہیں آج آپ نے میرے بھئی دلائل دینے ہیں سنیے رئیس المحدثین ابی جعفر السدود محمد بن علی بن محمد الحسین بن باب وی الکمی المتوفا سان تین سو اکاسی ہجری من لا جہدر فقیقہ مسننف سوا نمبر ایک سو اٹھاسی جلد نمبر ایک وہ کہتا ہے جس نے یہ داہل کیے کلمِ ازان میں اور کلمے میں یہ لفظ علیہ وآلی اللہ وہ لانتی ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا مسلمان نہیں ہو سکتا اور پھر سورہ منافقین پڑی ارے بھائی منافقون کہاں وہ مغلد چکا بگرنا آج میں تجھے ثابت کرتا کہ کس کو مغلد کہہ رہے ہو اس دن تم نے بار بار پڑھا کہ نبی کہتے ہیں لوگ کہیں گے میرے صحابی کو کتا ارے لوگ منافقین صحابہ کو منافق چاہتے ہیں منافق کو صحابی کہتے ہیں مومن مومن کو مومن کہتا ہے منافق کو منافق کہتا ہے پھر اگر ولی کا مانا بعد میں آنے والا ہے تو آپ کو اتنی جلدی کیوں بلا فصل کرنے چونکہ باعد نہیں مانیں ولی کے مانے مجھ سے پوچھتے چھپ دیس مانے صرف بار میں آنے والا ارے مانے چھپ دیس ہیں ولی کے کسی ایک کا بھی خلیفہ بلا فصل ولی مولا کا مانا ولی کا مانا نہیں ہے اگر ہے لوگت میں حدیث میں قرآن میں ونگر خلیفہ بلا فصل ہے یا مطلقاً خلیفہ ہے تو پیش کرو ولی کا مانے چھپ دیس مانے علماء نے بیان کیے ہیں تو انہیں صرف بعد میں آنے والا ولی کا مانا دوست ولی کا مانا عم ولی کا مانا منعم علی خریب و دار ولی کا مانا یعنی نوکر ولی کا مانا آقا ولی کا مانا بتیزہ کتنے مانے ہیں تم نے کون سا کیا خلیفہ بلا فصل کا کرونا ایک بھی حدیبی ضلیل نہیں آئی کہتا ہے لوگوں کو بے فوح نہ بناو میں تو بے فوح نہیں بناتا کیونکہ میں خود نہیں ہوں اکل ماند لوگوں کو اکل ماند بناتا ہے بے فوح نہیں بناتا اور لوگ بے فوح بننے والے بھی نہیں ہیں موضوع ہے شیعوں کا کلمہ اور آذان علی ولی راج امار ایسر ایک لا رکھر پہ آئی نام پوری دنیا شیعیت کو ایک صحیح سریم رفوع دیس تیج کرو اپنی صحاہ اربع سے خدیجہ لوگ یہ منکر ہیں میں کہتا ہوں یہ سیدہ خدیجہ کے منکر ہیں گستاغ ہیں سیدہ خدیجہ کے انہوں نے قلمہ پڑا لا علیہ محمد رسول اللہ ثابت کرو سیدہ خدیجہ نے لا علیہ محمد رسول ولی اللہ پڑا تھا حضرت ابو ذر خاری نے کون سا کلمہ پڑا تھا مولا علی کون سا کلمہ پڑ کے مسلمان ہوئے تھے حسنین کریمین نے کون سا کلمہ پڑا تھا سیدہ سیدہ طاہرہ آبیدہ راہدہ راکیہ خادیدہ سیدہ خطون جنت فاطمہ تو زہرہ طیبہ طاہرہ نے کون سا کلمہ پڑا تھا ارے جو اگر وہ علیم ولی اللہ کلمہ میں ہوتا تو کامل کام سیدنا علی رضی اللہ کو زوجہ متحرہ تو پڑتی لاؤ ایک حدیث اپنی سہار بان سے کہ سیدہ فاطمہ نے علی ولی اللہ کلمہ میں پڑا ہو حسنین کریمین نے کلمہ میں پڑا ہو مولا علی خود کلمہ کیا پڑھتے لاؤ ایک حدیث سکھا دو کہ مولا علی محمد اللہ بانتا ہی نہیں یہ کلمہ بانتا ہی نہیں خلیفہ مولا علی یہ پڑھتے پڑھے وہ جانتے ہیں عربی خلیفہ تو کس نے کہا مولا علی نے دکھاؤ لاؤ ایک سہار باتے کوئی ایک حدیث لاؤ سند ایک حدیث لیکن یاد رکھو تو مولا علی پر بہتان باند رہے ہو میرے حقہ کے دین کو بگار رہے ہو میرے حقہ کے کلمے کا حفاظت کرنے والے وہ لوگ ہیں وہ سارے کھاندان لائل اللہ محمد رسول پر قربان کرنے والے لوگ ہیں تو نے علی اللہ کی پکچر اپنی طرف سے لگائی اپنی سہار باست لاؤ ایک خند لاؤ ایک حدیث لاؤ لیکن کیامت آجائے گی مار ی سر راجہ صاحب کیامت آجائے گی کوئی شیعہ ماں نے آئی تک وہ بیٹا نہیں جنا جو شیعوں کا کلمہ اور اعظان قرآن سے ثابت کر دے حدیث سے ثابت کر دے میں نے کہا میں کلمہ میں ملی اللہ کا منکر ہوں اس کو ثابت کرو کلمہ میں لائے محمد رسول اللہ میں ثابت کرتا ہوں کہاں تک لوگوں کو جہنم میں ساتھ لے جاؤگے میرے سوچو اور دیکھو سننے والو سنو کہ یہ کلمہ مولا علی نے نہیں پڑا وہ پڑو شیعوں کلمہ جو صلی اللہ علی نے کلمہ پڑا اور پڑا ہے وہ کلمہ پڑو صحبہ پر عظام لگانے والو تمہیں کلمہ بھی صحیح نصیب نہیں ہوگا نہ زندہ رہتے ہوئے نہ مرتے ہوئے تم میرے فروت عظم کی دستہ ہی کرتے ہو ان کو کہتے جھوٹ بولا مادل لانت اللہ حلال جس کی زبان پر خدا بول لے جس کے سائے سے شرطان درے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ نے اس کے بارے میں کہتے جھوٹ بولا ہمار رہی اپنی زبان کو لگان دو مناظرہ ہو رہا کرنے پر سینہ فروت عظم کی عدالت پر نہیں ہو رہا سینہ صدیق اطبر کی عدالت پر نہیں ہو رہا اگر ان پر ہوتا تم بات کرتے میں تمہیں جواب دیتا کیوں ہی بردر بات کرتے اسی لیے کہ میں جز بات میں آکر موضوع سے حق جاؤں میں نے کہا تیری ہر بات جواب بھی دوں گا اور تجھو موضوع سے بھاگنے بھی نہیں دوں گا کلمہ اور ازان شیعوں کی سنیوں کی نہیں سنیوں کی الحمد اللہ ثابت ہے ہاں اگر امار یاثر آپ کو سنیوں کے کلمے پر ازان پر اتاغ ہے ابھی پانچ گھنٹ مکمل ہوتے ہیں ابھی میرے سے مناظرہ تا کرو میں اپنی ازان آقا کریم صلی اللہ تعالی سے ثابت نہ کروں تو ہم سب انبیاء کے ماننے والے ہمیں مکہ ہو کہ نبیوں کو یہ لکھا ہم نے نے لکھا امام احمد رضا سنت کی ترجمان کی ہے اس لئے تمہیں بتا دیا ورنہ امام سنت نے کوئی نیا دین نہیں گھرا کوئی نیا کلمہ نہیں گھرا کوئی نیا قرآن نہیں گھرا کوئی نئی آیت نہیں گھری کسی صحابی یا بیعت کی گستاہ ہی نہیں تھی میرے امام سنت نے والحمد اللہ مسلق حد کا پرچار کیا صحابہ کی عزت اور نموس کے لئے سب 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 جس نے سینوں کے اخلاق ستاب کی میرے میرے سنت ہیں سنت